اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلی کیا ہے؟ بلی جناتی جانور ہے ایک بات یاد رکھیں دیکھنے والی بلی بہت معصوم لگتی ہے دیکھیں وہ ایک سپردست قسم کا تلسم جانور ہے ایک بات یاد رکھیں اپنے گھر میں کبھی بھی بلیوں کو نہ پانے ہمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلییں بہت پسند تھی لیکن آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بلی کو پالا نہیں تھا اور ایک بات یاد رکھیں بہت سے کہنے والوں سے بزرگوں سے علم دین سے علم عملیات کی دنیا میں بلی کا بہت ہاتھ ہے بلی جس گھر میں رہتی ہے جس گھر میں بلی کی پیدا ہوتی ہے یعنی بلی کے بچے پیدا ہوتے ہیں اس گھر میں رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ رزق ختم ہو جاتا ہے بلی کی وجہ سے رزق میں بہت کمی آ جاتی ہے یاد رکھیں کہ بلی کا ایک دفعہ رونا ہی اس گھر میں کافی ہے ہو سکتا ہے وہاں پر پریشانیوں کے بہار ٹوٹ جائیں یا پھر اللہ نہ کرے توبہ ناؤس بلیہ اللہ نہ کرے کہ وہاں پر موت واقع ہو جائے بلی کا رونا اتنا سخت ہے کہ بلی جب روتی ہے چیختی ہے چلاتی ہے تو یقین مانے کوئی نہ کوئی آفت اس گھر پر ضرور ٹوٹتی ہے اس لیے اپنے گھر میں بلیوں کو نہ پالیں بہت سے منہ گھر دیکھے ہیں جو بلیوں سے عراستہ ہے بلی کو پالنا اور اس کو پالتو سمجھنا سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ یہی ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ جنات کا اس سے بہت بڑا تلک ہے آج صرف میں نے دولت کی حصول سے سکون اور جو پریشانی گھروں میں ہوتی ہے لڑائی جھکڑے اور خاص کر بچوں کے ساتھ یعنی کہ بچے نافرمان یا اس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بلی کا اس چیز میں کیا تلک ہے اور آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ بلی جنات سے بلی کا کیا تلک ہے آج میں نے آپ کو بتایا کہ دولت کی وجہ سے بلی کیوں رکھنا چائز نہیں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھنا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام دائی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آنے دیکھ سکتے ہیں